چین کی بھی ناپاک سازشیں نظر آ رہی ہیں کٹ ہوا کے مچیڑی علاقے میں آرمی کے انہی دونوں ٹرکوں کو دہشتگردوں نے گولی کا نشانہ بنایا جس میں پانچ جوان شہید ہو گئے دوہ کیا جا رہا ہے کہ جو گولیاں یہاں چلی ہیں انہیں بھی چائنیز ہتھیاروں سے ہی داغا گیا حملے کے بعد ان ٹرکوں میں جو بلٹس ملے ہیں وہ میڈ ان چائنہ ہیں ملک کو دہلانے کی سرحد پار سے رچی جا رہی سازش کو مہتور جواب دینے کا وقت آ گیا ہے دہشتگردوں کو ایسا سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے کہ وہ پھر کبھی بھی ہندوستان کی طرف آکھ اٹھانے کی ہمت نہ کر سکیں سرحد پر دہشتگردوں کے ٹھکانے پر ایک بار پھر سے بم برسانے کا وقت آ گیا ہے پیوکے میں موجود دہشتگردوں کے لانچ پیڈ پر سرجریکل سٹرائک کا وقت آ گیا ہے خوفیہ ذرائع سے ملی جانکاری کی مطاویق اس وقت پیوکے میں موجود لانچ پیڈ میں ساٹھ سے ستر دہشتگرد ہیں جو اپنے کائرانہ حملے کو انجام دینے کی کوشش میں جھٹے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ لانچ پیڈ کے دہشتگرد پچھلے کچھ دنوں میں جمع کشمیر کے لگلہ گلاکوں میں ہوئے حملوں میں شامل رہے جس میں آرمی کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا یہ بھی خبر ہے کہ پیوکے کے اس لانچ پیڈ سے دہشتگرد آتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور پھر کائروں کی طرح بھاگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن اب وہ آگے ایسا نہیں کر پائیں گے کیونکہ پی ایم موڈی کے خار ملکی دورے سے لوٹتے ہی دہشتگردوں کے صفائے پر ایک بڑا ایکشن لینے کی تیاری ہے مانا جا رہا ہے کہ اندوستان ایک بار پھر سے پیوکے میں موجود دہشتگردوں کے لانچ پیڈ پر سرجرکل سٹرائک کر سکتا ہے تو وہ لگا تر اپنی سٹیٹیجی کو بدل رہے ہیں تاکہ انڈیا کی جو کریڈیبیلٹی ہے اپنے سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس رسورسز کو بڑھانے کی جورت ہے تو وہ ہمیں کرنا چاہیے ایک طرف دہشتگرد سرحت پار سے دراندازی کی سازش کر رہے ہیں تو وہیں دوسری اور وہ ٹیکنالوجی کو بھی اپنا ہتھیار بنا رہے ہیں ذرائع سے خلاصہ ہوا ہے کہ اپ دہشتگرد لوکیشن اپ کے سہارے دراندازی کر رہے ہیں اس کی لیے الپائن گیس نام کے اپ کا استعمال کر رہے ہیں الپائن گیس گوگل ارٹھ جیسے لوکیشنز اپ ہیں اس سے پہاری لاخو جنگلوں اور ندیوں کا راستہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اس بھی جمہو کشمیر کے تین الگل اگلاقوں میں دہشتگردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن چل رہا ہے ڈوڑا کے پہاڑی لاخے میں کل شام سے دہشتگردوں سے مٹھیڑ ہو رہی ہے کچھوہ میں بھی آرمی کے کافلے پر گات لگا کر کیے حملے کے بعد دہشتگردوں کی تلاش چاری ہے اس حملے میں پانچ جوان شہید ہو گئے تھے سیکیورٹی فورسز کو ڈوڑا میں تین دہشتگردوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی جس کے بعد پورے لاخے کو گھیر کر آرمی نے سرچ آپریشن چلایا جس کے بعد مٹھیڑ شروع ہو گئی وہیں سامبہ اور کٹھوہ میں بھی دہشتگردوں کی تلاش میں آرمی کا سرچ آپریشن جاری ہے دہشتگردوں کی تلاش ڈرون اور ہیلیکاپٹر سے بھی کی جا رہی ہے اور جلدی جوان انہیں ڈھیر کر دیں گے لیکن چھپ چھپ کر دہشتگرد جس طرح سے حملہ کر رہے ہیں انہیں ایک کڑا سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ پی ایم موڈی کے لوٹنے کے بعد ایک بار پھر سرجریکل سٹرائک پر فیصلہ لیا جا سکتا ہے بیورو ریپورٹ سلام ٹی وی